اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کے لئے ایک اور زبردست سٹپ لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کو بہت زیادہ کریٹیف اور بینیفٹ لگے گا جو کہ میں آج آپ کے لئے ایک منپولیٹ پکچر لے کر آیا ہوں جو کہ آپ اپنے پکچر میں کام کر سکتے ہیں اور اسی طرح جو میں ڈیزائن کروا رہا ہوں اسی طرح آپ بھی کر سکتے ہیں تو جسٹ ویڈیو کو فالو کیجئے تاکہ آپ کو ان پر بہترین سمجھ آئے تو چھلیے دوستو جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل کو سسکرائب نہیں کیونہ ہمارا چینل کو سسکرائب کیجئے اور ساتھ بل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنی والے لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے پہنچے تو چھلیے دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا انٹر فیس ہے یہ ایک موڈلز کا پکچر ہے تو ہم ان کو کس طرح کرتے ہیں تو چھلیے دوستو پھر ہم یہاں پر ان پین والے آپشنز پر آتے ہیں ان کی سیلیکشن توڑا کر لیتے ہیں ان کی فیس کی سیلیکشن کر لیتے ہیں تاکہ ہم ان کو اچھا سا دیزائن کروا سکیں تو یہاں سے یہاں تک سوری بیک کی طرف دوبارہ جاتا ہوں تو یہاں پہ یہاں تک میں لے کر آتا ہوں آلٹ پریس کر لیتا ہوں آلٹ پریس کرنے کے بعد دوبارہ پھر میں اسی ایریا میں آتا ہوں پھر آپ ان میں چینجز بھی کر سکتے ہیں کنٹرول کو پریس کر کے ماؤس کی ریٹ کلک کی کو پریس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ان میں چینجز کر سکتے ہیں کتنا چینجز آپ کرنا چاہتے ہیں ان میں اتنا ہی چینجز آپ ان میں کر سکتے ہیں تو پھر ہم کی بورڈ کے مدد سے کنٹرول شفٹ انٹر بٹن پریس کر لیتے ہیں ان کے ہم ایک ڈبلیکیٹ لیئر لے لیتے ہیں کنٹرول جے کی مدد سے ڈبلیکیٹ لے لینے کے بعد ہم وہ لیئر ہم ان پہ دوبارہ لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کو اچھا بینفٹ سے بینفٹ بنا سکے کنٹرول پریس کریں گے اور ماؤس کی رائٹ بٹن کو پریس کریں گے یہاں پر لیفٹ والے بٹن پر پھر ہم پریس کر لیتے ہیں یہاں پر پھر ہم پریس کرنے کے بعد ہم یہاں پر سکنڈ والے پر آ جاتے ہیں ان پر آنے کے بعد ہم یہاں پر پھر ہم کو یہاں پر ہم لیئر ماسک یہاں پر چھوڑ دینا ہے تو ہم یہاں پر ان پر پریس کر لیتے ہیں یہ ایک لیئر ماسک آ چکا ہے تو پھر ہم کنٹرول آئی پریس کریں گے کنٹرول آئی پریس کرنے کے بعد کتنا زیادہ بینفٹس ان کا ایک اور لیئر بن چکا ہے تو ہم ان میں دو لیئر اور بھی لینا چاہتے ہیں کنٹرول جے کے ممتد سے میکنس والی لیئر کو زیرو کا نام دیتے ہیں اور ان کو فرسٹ کا اور ان کو سیکنڈ دے دیتے ہیں ان زیرو والے کو ہم فرسٹ پر لے کر جاتے ہیں اور ان کو ہم ہیڈن کر لیتے ہیں سیکنڈ والی لیئر پہ آ جاتے ہیں تو ہم ان پہ کلرز کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ماؤس کے رائٹ کلک کر کے تو ہم بلڈنگز آپشن پہ آتے ہیں تو ہم کلرز پہ آتے ہیں تو ہم یہاں پر ان پہ پریس کر لیں گے تو ہم یہاں پر ان کے کلرز دے لیتے ہیں 8, 9, 6, 3, 5, 2 تو یہ ہم کر لیتے ہیں اوکے پریس کر لیتے ہیں اوکے پریس کرنے کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ایک زگزگ بنا دیں گے تو ان پہ رائٹ کلک کر کے تو یہاں پر آپ کو زگزگز کا مل جائے گا یہاں پر ایکسٹرا مل جائے گا تو یہاں پر آنے کے بعد جو ہمارے ساتھ ان کے اوفیسٹیز ہیں جو ان کے اوفیسٹیز ہم نے 90 پر رکھ لینا ہے اور 90 پر رکھنے کے بعد یہاں پر ان کو بھی اسی طریقے سے چھوڑ دینا ہے پھر یہاں پر ہم اوکے پریس کریں گے اوکے پریس کرنے کے بعد جو ہمارے ساتھ یہ اب فرسٹ والے لیئر آتے ہیں ان کو ہم فرسٹ والے لیئر کو بھی ہم رائٹ کلک کر کے بلڈنگز آپشنز پر جاتے ہیں تو دوبارہ ہم یہاں پر ان پہ آتے ہیں شیڈوز پہ تو شیڈوز پہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ان کو 90 رکھنا ہے یہاں پر ہم نے ان کو سوری دوبارہ چلا جاتا ہوں تو یہاں پر ہم پریس کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ان پہ نہیں آنا چاہیے یہاں پر آتے ہیں اور ان پر ہم ان کو 90 ڈگری پہ رکھ رہتے ہیں انگلز پہ یہ ہمارے ساتھ 90 انگلز میں ہو گیا ہے اور یہ یہاں پر ہم نے ان پہ 109 رکھنے تھا ہے اور یہاں پر ہم نے سوفٹ ڈورک رکھ لینا ہے تو یہاں پر آنے کے بعد پھر ہم یہاں پر اپنی کلرز پہ دوبارہ آ جائیں گے اور ان کو ہم 100 کر لیں گے ان کی اوفیسٹیز کو ان کی اوفیسٹیز کو 100 کرنے کے بعد ان کا جو کلرز ہے وہ ہم چینج کر لیں گے تو ان کو بیک کر لیتے ہیں 9 2 5 5 3 9 یہ ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا پھر ہم یہاں پر ان پہ اوکے پریس کریں گے اور ان پر بھی ہم اوکے پریس کریں گے اوکے پریس کرنے کے بعد جو ہمارے ساتھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا جو 4 بٹنز ہوتا ہے لیفٹ رائٹ فرسٹ بیک پہ ہوتا ہے تو اوٹس کو ہم اس طرف لے کر جاتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ موڈلز کا انٹرفیس کچھ اس طرح کا بن چکا ہے تو یہ اور بھی زیادہ بینیفٹ لگ رہا ہے ہمیں تو ان پر آنے کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں اپنی فرسٹ یہاں پر ان کو اور بھی کر لیتے ہیں زیادہ نہیں کرنا ہے بس توڑا کر لینا ہے تاکہ اور زیادہ بورا نہ لگے ہم جو ہمارے ساتھ فرسٹ والی جیلو لیر ہیں ہم ان پر آ جاتے ہیں ان پر آ جانے کے بعد سوری ان کو میں کر لیتا ہوں تاکہ کلیرز بہت زیادہ ہاں فرسٹ والی لیر پر آتے ہیں رائٹ کلک کرتے ہیں بیلڈنگز اپشنز پر آتے ہیں ہم یہاں پر ان انرز پر یہاں پر آتے ہیں یہاں پر ان پر کرتے ہیں تو یہاں پر ہم ان پر سوفٹ لائٹ ہمارے ساتھ بہت زیادہ بینیفٹ لگے گا سوفٹ لائٹ ہی اچھا ہے اور یہاں پر ہم ان پر دیفرنز یہاں پر 32 ہے یہ بھی سی ہیں یہ بھی یہ بھی یہاں پر ہمارے ساتھ ہمیں یہی ہیں دارکس یہ نہیں لگانا چاہئے کلرز بھی نہیں لگانا چاہئے بس صرف ہم کو یہاں پر ان پر کر لینا ہے بینیفٹ سب بینیفٹ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر بھی نائنٹی اینگل کا بنا لینا ہے اور یہاں پر ان دونوں پر ہم نے پریس کر چکے ہیں آلریڈی تو یہاں پر ان کے بھی نہیں کرنے چاہتی صرف یہ والا فرسٹ والے میں ہم یہ والا کر دیں گے تو انہی کے بعد ہم ان پر اوکے پریس کر لیتے ہیں اوکے پریس کرنے کے بعد ہم فرسٹ والے لیر پر آتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ بینیفٹ کریٹیو لگ رہا ہے تو یہ دیکھ لیجی دوستو آپ کو بھی بہت زیادہ کریٹیو دیکھنے کو ملے گا تو یہ میں ان کو توڑا اس طرف کر لیتا ہوں ہاں اس طرف اور کر لیتا ہوں اور اس کو ریٹیٹ کر لیتا ہوں ان کو نیچے اپ ڈاؤن کی طرف لے کر جاتا ہوں تاکہ بینیفٹ سا بینیفٹ لگے ہم کو تو یہاں پر پھر میں ان پر دوبارہ یہاں پر پریس کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کتنا زیادہ اب بینیفٹ آ چکا ہے تو یہ دیکھیں پھر اس کے بعد ہم یہاں پر اس طرح کریں گے ان پر ہم فلاورز لائیں گے فرسٹ والی لائر پر ہم سیلیکٹ کر لیں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہم آتے ہیں ان والے آپشنز پر ان پر پلین اینومیٹڈ پر آ جاتے ہیں ان پر پریس کر لیتے ہیں پریس کرنے کے بعد ہم یہاں پر یہ والا فلاورز یہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں ان کا گوگل ڈرائب فائل کے لنک دے دوں گا وہ وہاں سے آپ ایزی بیسے ان کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں کنٹرول ٹی پریس کر لیتا ہوں ان کو یہاں سے یہاں تک لے کر آتا ہوں تو میں ان کو لائر کو نیچے کر لیتا ہوں تاکہ یہ والا صرف اس لائر پر نظر آئے تو اس لائر پر نظر آنے کے بعد ہم ان کو تھوڑا سا ان کو روٹیٹ کے کنٹرول سوری کنٹرول ٹی پریس کر لیتے ہیں کنٹرول ٹی پریس کرنے کے بعد ہمیں آپ کو کچھ اس طرح یہاں پر ان کو لے کر جاتے ہیں تاکہ یہ بہت زیادہ ہمیں بینفیڈ اور کریئیٹف لگ سکے تو دوستو یہاں پر ہم نے کی ہے تو یہاں پر ہم اوکے پریس کر لیتے ہیں اوکے پریس کرنے کے بعد پھر یہاں پر ہم ان پر یہ لیئر مارکس چھوٹ دیتے ہیں اور یہاں پر ہم پر ہم فسٹ پر آتے ہیں جو ہمارے ساتھ ان پر جو آؤٹ آف ایریا ہیں ہم یہاں پر ہائیڈنس کو ففٹی پر رکھ لینا ہے اور یہاں پر اوفیسٹیز کو ہنڈرڈ پر رکھ لینا ہے تو یہاں دیکھیں یہاں پر ہم ان کو ہنڈرڈ پر رکھ لیتے ہیں تو یہ میں اب بھی آپ کو دکھانے والا ہوں تو کتنا زیادہ بینفیڈ لک اپ دے گا تو یہ دیکھ لیجئے میں ہاں پر ابھی کر لیتا ہوں ان پر ہاں اس سائٹ پر یہ والا ایریا اس طرف میں لے کر آتا ہوں ان کو تو یہ ان کو بھی لے کر جاتا ہوں ہاں یہاں تک بہت ہے تو یہ ان کو توڑا سائز میں میں توڑا اور بھی ایکسپینسیف کر سکو بڑا کر سکو تاکہ یہ اور بھی زیادہ بینفیڈ لگے تو پھر ہم یہاں پر سیکنڈ لائر کو دوبارہ لے کر آتے ہیں اور پھر ہم پریس کر لیتے ہیں دوبارہ ان پر آ جاتے ہیں ان پر ہم دوبارہ پھر یہاں پر ان کو نیچے کر لیتے ہیں پھر ہم ان کو توڑا سا نیچے کی طرف روٹیٹس میں لے جاتے ہیں تو یہاں پر تو یہاں سے یہاں تک ہم نے ان کو روٹیٹ لے کے جانا ہے ان کے سائز کو توڑا سا کم کر لینا ہے سائز کو کم کرنے کے بعد ہم ان کو توڑا سا نیچے کی طرف لے کر آنا ہے نیچے کی طرف لے کر آنے کے بعد ہم ان کو اوکے پریس کر لیں گے ان کی آفیسیٹیز کو ہم کم کر لیں گے ان پر بھی یہی لائرز ہم کر دیں گے اور یہاں پر ہم دوبارہ آ جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں جو ہمارے ساتھ یہ ان کا areas ہیں ان کو ہم remove کر دیں گے so easy way سے method سے remove کر دیں گے ان areas کو بھی ہم remove کر دیں گے جب ان areas کو بھی آپ لوگ remove کر سکتے ہیں ان کو آپ hardness کو اور بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں کتنا کر سکتے ہیں وہ آپ کے مرضی کے مطابق آپ کر سکتے ہیں تو میں اتنا کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں اور بھی زیادہ creative لے کر آنے والا ہوں تو ان areas کو بھی میں remove کر لیتا ہوں ان کو بھی میں remove کر لیتا ہوں ان sites کو اور جو ان کے اندر والے sites ہیں ان کو بھی میں اس طرح کر لیتا ہوں ان کے پھر میں offities کو پھر یہاں پر جو ہمارے ساتھ ہے ان کا یہ areas آتا ہیں ان area کو بھی میں توڑا سا کم کر لیتا ہوں ایسے کر لیتے ہیں میں ان کو دوبارہ ہاں یہاں پر پھر میں 100 کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ہنڈرٹ کرنے کے بعد ہم ایک اور سٹیپ بھی ان پر اپلائی کر سکتے ہیں دوبارہ ان پر یہاں پر لے کر آ سکتے ہیں تاکہ آپ بولیں ان پر حلقا سا شیڈوس کی نشانیں آئیں نشانز آئیں تو یہ دیکھیں میں آپ پر اور بھی کر رہا ہوں ان کے سائز کو اور بھی کم کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں ان کے سائز کو میں اور بھی کم کر لیتا ہوں اس طرح اور بھی روٹیٹ کر لیتا ہوں تو یہ یہاں تک اس طرح کا کچھ انٹر فیس یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو میں یہاں سے یہاں تک کر لیتا ہوں یہاں تک بہت زیادہ اکریئیٹیف آ جائے گا پھر یہاں پر اوکے پریس کر لیتا ہوں اس طریقے سے پھر دوبارہ ان کو لیئرز کی طرف لے کر آتا ہوں جو ہمارے ساتھ یہ ایریز رہتے ہیں ان سارے کو میں ریموف کر لیتا ہوں تو سو ایزی ویسس ٹپس ہیں آپ بھی ان کو سیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ بینیفٹس اپنے پکچر کو لک اپ بنا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ کو میں اچھے اچھا اور بھی ویڈیوز پروائیٹ کر دوں گا تو یہ ہمارے ساتھ یہ کچھ ایریز کچھ اس طرح ہو گیا ہے ہم ابھی ان پر سیلیکشن کریں گے جو ہماری ساتھ فرسٹ والی لیئر ہیں یہ ہمارے ساتھ ان کو ہم نے اور بھی زوم کر لینا ہے اور زوم کرنے کے بعد ہم نے ان کو یہاں تک لے کر آنا ہے جو ہمارے ساتھ ان کا ایک اور بینیفٹس از ٹپس ہیں وہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں تو یہ دیکھ لیجئے یہ ہمارے ساتھ ہم یہاں پر فرسٹ والی لیئر پر ماؤس کی کنٹرول پینل پر کلک کر لیتا ہوں یہ لیئر بن گیا ہے سیلیکٹ پر آ جاتا ہوں انورس لیئر دوبارے لے لیتا ہوں جو یہ ہمارے ساتھ اس سائٹ والے پر ہو گیا تو یہ صرف وہ والا سائٹ آؤٹ ہوگا جس سائٹ سے یہ اینگل سے باہر آ چکا ہے تو کنٹرول ڈ کے مدد سے میں دوبارہ ڈی سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہ اس طرف اس طرح کا کچھ انٹرفیس آ چکا ہے تو یہ دیکھ لیجئے اس طرح کا انٹرفیس آنے کے بعد دوبارہ میں ایک اور فلاورز یہاں پر ان پر کریٹ کرنا چاہتا ہوں لے کرانا چاہتا ہوں یہاں پر میں دوبارہ ایک اور بھی لے کر جاتا ہوں کنٹرول کے مدد سے دوبارہ بیک سپیس پر جا لیتا ہوں بڑا کر لیتا ہوں تاکہ کریٹیف لگے یہاں پر پر میں او کے پریس کر لیتا ہوں so easy way سے او کے پریس کرنے کے بعد دوبارہ ہم یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں پر آنے کے بعد ہم یہاں پر ان پر دوبارہ یہ eastern irinya کو selections کر لیتے ہیں تو ان کے 기 speed مدد سے ہم ان areas کو could cover کر لیتے ہیں selection کے مدد سے ہم ان یا اس areas کو ہٹا لیتے ہیں جو ہمارے ساتھ یہ areas ہیں ان کو بھی ہم نے ہٹا لینا ہے تو یہ ابھی اور ہم نے کس طرح اٹھا لینا ہے دوبارہ اسی طریقے سے ہم کر لیتے ہیں فرسٹ والی لیئر پر آتے ہیں کنٹرول پینل کی اور ماؤس پر رائٹ کلک کر لیتے ہیں لفٹ پر تو دوبارہ یہاں پر ہم آ جاتے ہیں یہاں پر ہم انورس پر آ جاتے ہیں آل پر سیلیکٹ اور پر دیکھیں بوم تو ہم یہاں پر ان پر بھی کلک کریں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں ہم یہاں پر کلک کر لیں گے تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ بینفٹ آ رہا ہے تو یہ دیکھ لیجئے کتنا زیادہ کریٹیف آنے لگا ہے کنٹرول ڈی کے مدد سے دوبارہ پریس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا زیادہ بینفٹ آ چکا ہے تو اسی کے مدد سے ہمیں ابھی ان پر اور بھی کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ دو اور فلاورز ہیں وہ بھی ہمیں ان پر ایٹ کر سکتے ہیں جو ہمیں ان پر پریس کر لیتے ہیں اور ان کو ہم ان کو سائز کو کم کر لیتے ہیں سائز کو کم کرنے کے بعد ہم یہاں پر ان کو اس طریقے سے کچھ یوں کر لینا ہے ان کے بعد ہم ان کو اندر کی طرف اور ان کو توڑا سائز اوپر بس فیس تھوڑا باہر کی طرف لے کر جاتے ہیں باہر کی طرف ہم ان کو شیڈوز لینا ہے ماؤس کی رائٹ کلک بلڈنگز آفشنز پہ جائیں اور یہاں پر ہم آتے ہیں ڈراب شیڈو جب ہم نے یہاں پر شیڈو کو ڈراب کیوئی ہے تو یہاں پر دیکھیں ان کا شیڈو ڈراب ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ بن چکا ہے ابھی ان کو اور بھی زیادہ بینفٹ بنا سکتے ہیں ان کو اگر آپ کلر بھی دینا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کلر بھی ان کو دے سکتے ہیں ڈیفرنٹز میں ان کو یہ تو آل پہ آرہے سیلیکشن تو آپ ان پہ کر سکتے ہیں کلر کی سیلیکشن بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ان پہ کر لیتا ہوں ایک شیڈوز بنا لیتا ہوں شیڈوز بنانے کے لئے ہمارا ساتھ یہ طریقہ ہوگا ہم ایک خالی لیر لے لیتے ہیں خالی لیر کو ہم یہاں پہ آتے ہیں انس والے ایریا پہ ان ایریا پہ جب آتے ہیں ہم اوفیسٹیز کو کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم کر لیتے ہیں شیڈز کو تو یہاں پر ہمارے جو ہائٹنس ہیں ان کو زیرو کر لیتے ہیں تو زیرو کرنے کے بعد دیکھیں کچھ اس طریقے سے انٹر فیس آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح تو ان کو آپ نے کم کر لینا ہے آفیسٹیز کو ترہ سا کم کیجئے اور نائنٹی تک پہنچائیے نائنٹی سے ایبوف کیجئے بس ہانڈرڈ ہی ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ بینفیٹ لگ رہا ہے اور ابھی ان پہ ہم اس والے ایریاز کو بھی کر لیتے ہیں تو اس فلاورز کو بھی کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ تو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہاں پر شیڈز ان کا یہ آج آ رہا ہے تو ہم یہاں پر ان پہ کر لیں گے یہاں سے ان کو شیڈز ہمارے ساتھ بلک آ چکا ہے تو یہ دیکھیں ہم یہاں پر ان پہ دوبارہ پریس کر لیں گے تو یہ شیڈز اندر کی طرف لے کر جائے گا تو یہاں پر ہم یہاں پر سوری پریس کر لیتے ہیں ان کو ہٹا لیتے ہیں چلیے تو یہاں پر ہم یہاں پر کر لیتے ہیں شیڈ ہمارے ساتھ بن چکا ہے تو ہم یہاں پر ایک اور بھی کریٹیف ان کو بنا رہے تو یہ دیکھیں ہمارے ساتھ اس والے لائر کو ہم لے لیتے ہیں اس والے پین جی تک یہاں پر اس والے لائر کو ہم یہاں پر شیفٹ پریس کریں گے تو یہ ہو جائے گے کنٹرول جی کے مطلب سے ہم ان کے ایک گروپ بنا لیں گے گروپ بنا لیں گے بعد ہم یہاں پر آئیں گے تو ہمارے ساتھ یہ کونسا لائر باقی رہے گا اچھا یہ فلاور والے لے رہے تو یہ اوکے اس اوکے دوبارہ کر لیتے ہیں یہاں پر ہم ان کو بھی لے لیتے ہیں ان لائر کو لے لیتے ہیں ان لائر تک شفٹ پریس کے کنٹرول جی کی مدد سے ہم نے ان کی گروپ لے لی ہے اب فرسٹ والے گروپ کو میں ڈیلیٹ کر لیتا ہوں سوری غلطی سے دوسرا گروپ ڈیلیٹ ہو گیا ہے ہاں سوری دوبارہ کر لیتا ہوں ساری گروپوں کو میں ہٹا لیتا ہوں ہاں ابھی میں کر رہا ہوں ان کو اور ان کو شفٹ اور کنٹرول اور کنٹرول ہاں ابھی گروپ بن چکا ہے ابھی گروپ کرنے کے بعد ہم یہاں پر آتے ہیں ان پر ایک اور لے لیتے ہیں یہاں پر ایک اور کٹس لگا لیتے ہیں تاکہ اور بھی زیادہ بینفٹ لگے تو اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے میں کر رہا تھا میں تھوڑا اوپر کی طرف کر لیتے ہیں ہم ان کو اس طرف کچھ اس طریقے سے تاکہ ایسے لگے سب اور بہت زیادہ بینفٹ تاکہ تاکہ بینفٹ بنا سکو ان کو اور بھی زیادہ کریئیٹو بنانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں تاکہ یہ اور بھی زیادہ کریئیٹو لگے ہاں یہ ٹھیک ہوگا ان تین پر پھر ہم پریس کر لیں گے ان پر ہم پھر پریس کرنے کے بعد جو ہمارے ساتھ اپنا ہمارے والے اس لیئر پر ہم سیلیٹ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ یہ فسٹ والے لیئر پر آ لیتے ہیں تو ہم کنٹرول آلٹ جے پریس کر لیتے ہیں ہاں ہاں ہم نے شفٹ کنٹرول جے کے مدد سے ان کی یہ لیئر لے لی ہے ان لیئر کو لینے کے بعد ہم یہاں پر ان کو کچھ اس طرح سا انٹرفیس ان کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پر ہم ان پر اوکے پریس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم شیڈوز بھی ان پر لگا سکتے ہیں ہم یہاں پر ڈروپ شیڈوز ان پر اور بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم ان پر اوکے پریس کر لیتے ہیں ڈروپ شیڈوز ہم نے ان کی اور بھی لے لی ہے لینے کے بعد ہم یہاں پر ان پر ایک اور سا فلاورز چھوٹا سا فلاورز لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں ہمارے ساتھ یہ والے فلاورز ہیں ہم ان سائز کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں اور ان کو یہاں تک لے آ سکتے ہیں ان کو تھوڑا سا اور بھی بڑھا کر لیتے ہیں تاکہ یہاں تک اور بھی زیادہ creative benefit لگے تو یہ دیکھ سکے تو کتنا زیادہ benefit بن چکا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر آپ ان کو black and white لانا چاہتے ہیں black and white بھی کر سکتے ہیں سو ایسی ویسا steps ہیں وہ بھی سیکھیں تو یہاں پر ہم یہاں پر click کر لیتے ہیں اور یہاں پر mouse کی مطلب سے right click کر لیتے ہیں تو یہاں پر پھر ہم آ جاتے ہیں یہاں پر black and white black and white ہو چکا ہے لیکن ہم نے اس area کو صرف black and white کرنا ہے اور flowers کو original curl پر رہنے دینا ہے تو first والی layer پر دوبارہ آ جاتے ہیں ہم zero والے layers پر ہیں تو ہم یہاں پر دوبارہ press کر لیتے ہیں ان والے black and white پر black and white press گیا لیکن سارے پر آگے اس کو ابھی کس طرح ٹانے رہا ہے ان پر press کر لینا ہے تو سارے سے اٹ جائے گا تو ہمارے ساتھ ہم نے ان والے layers کو بھی کر لینا ہے تو دوبارہ کر لیتے ہیں چلیے تو ہم first والی layers سے شروع کر لیتے ہیں اس layer پر شروع کر لیتے ہیں black and white black and white ہو چکا ہے کس طرح ہٹا لینا ہے بوم اٹ گیا ہے بہت زیادہ benefit اور creative لگنے کو مل رہا ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو صرف یہ والے layer چاہیے تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں اس first والی پہ ان جی پہ آ جائے یا ان پہ آ جائے right click کر کے black and white black and white press and this تو بہت زیادہ creative اور benefit آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو اس طرح سے آپ بھی بنا سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہو گئی ہے لیکن امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور بہت زیادہ benefit ویڈیو میں نے آج بنایا ہوا ہے تو چلیے آپ بھی اپنے picture پر practice کیجئے اور اس ویڈیو کو watch کیجئے تاکہ آپ کو بھی سمجھا جائے تو اگر آپ نے کر لینا ہے ان eyes کو بھی تڑا changes کر لینا ہے eyes کو تڑا color دے دینا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو چلیے ہم بیک کی طرف لے کر جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ان والے layers ہوتے ہیں ان کو بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم ان layers کو فیلحال چھوڑ دیتے ہیں اس طرح سے اچھا رہے گا تو یہ دیکھیں پھر زیادہ blacking آئے گا تو چلیے دوستو آج کے لئے مجھے دیدی کا اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ